السلام علیکم اتحاد کونسل کے سربراہ جن کا میں دل سے احترام کرتا ہوں انہوں نے کل ہی بیان دیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا اب یہ دو بالکل متوازی اور متصادم قسم کی آراء ہم اس میں کوئی ایک رائے قائم کرنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں تاہم ایک بہتر سیاسی ماحول تشکیل دینے میں ہمیں کوئی ہشکچاہٹ نہیں ہے سیاسی جماعت اختلافات کو تیہ کرنے کے لیے نہ مذاکرات کا انکار کرتی ہے اور نہ مسئلے کے حل کا انکار کرتی ہے مرکزی مجلس شورا نے اپنے اس موقف کا بھی اعادہ کیا کہ آئین تمام اداروں کے دائرہ ایکار کا تعاین کرتا ہے بشمول افواج پاکستان کے تمام ادارے اپنے دائرہ ایکار سے وابستہ ہو جائیں ملک اور قوم کے لیے اپنا کردار جو آئین متعین کرتا ہے ادا کرتے رہیں ملک کی دفاع کا مسئلہ ہو پوری قوم شانہ بشانہ کھڑی ہے فوج کے ساتھ کھڑی ہے لیکن سیاسی معاملات میں مداخلت خود ان کے اپنے حلف کی بھی نفی کرتا ہے اور آئینی تقاضوں سے بھی متصادم ہے جسے ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے حال ہی میں جو انہوں نے عظم استحکام کے عنوان سے آپریشن کا اعلان کیا ہے وہاں بھی یک سوئی نہیں پائی جا رہی یقین العوام کے ذہن میں دو ہزار ایک سے جب میزان آپریشن شروع ہوا تھا اور رد الفساد آپریشن تک جتنی بھی آپریشن ہوئے ہیں دہشتگردی کی خلاف آج دہشتگردی کی شرح کیوں کر دو ہزار ایک اور دو سے دس گناہ زیادہ ہو گئی ہے مرض بڑھتا گیا جون جون دوا گیا قوم کو اعتماد نہیں رہا ہے پھر لوگ گھر بار کیوں چھوڑیں گے اور دو روز کے بعد وزیر اعظم ہاؤس سے اس کی وضاحت جاری ہوئی کچھ معلوم نہیں کہ اب لوگ کس بیان کی طرف متوجہ ہوں پورے ملک پہ ایک استراب دو صبحوں میں خاص طرف پر ایک استراب عوام صبح و شام کنفیوز ہیں غیر محفوظ ہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں یقین نہیں ہوتا کہ ہم گھر واپس صحیح سلامت لوٹ سکیں گے یا نہیں اور پھر ان آپریشنز کے اندر جو عوام کے نقصانات ہوئے ہیں گھر بار چھوڑے ہیں اور پھر ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں آج تک ان کے نقصانات کے معاوضات نہیں دیئے گئے فاتح کا انزمان کیا گیا فاتح کی ترقی کیلئے دس سال تک ہر سال ایک سو عرب روپے دینے کا وعدہ کیا گیا تھا جس کی منظوری اسمبلی سے لی گئی تھی لیکن آج بھی ایک سو عرب سات سال ہو چکے نہیں پورے کی اجازت کیا ریاست کو اپنی زمداریوں کا احساس ہے ہم پر تو لازم ہے کہ ہم ریاست کا احترام کریں ہم پر تو لازم ہے کہ ہم ریاست اور ریاستی اداروں کی خلاف زبان نہ کھولیں لیکن کب ان کو اپنی زمداریوں کا احساس آئے گا کب وہ ریاست کے اندر رہنے والے عوام کی آرزوں کو پورا کر سکے جمعیت علماء اسلام پاک چائنہ تعلقات کی مکمل حمایت کرتی ہے اس کو مضبوط سے مضبوط تر دیکھنا چاہتی ہے ان کے استحکام اور دوام استحکام کی آرزو مند ہے لیکن ہم ابھی تک پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے چائنہ کا اعتماد بحال نہیں کر سکے امریکی ایوان نمائندگان پاکستان کے آٹھ فروری کے الیکشن کے حوالے سے اس الیکشن کو بوجوہ مشکوک قرار دیا ہے ہر چند کے ہم یہ سمجھتے ہیں اور جمعیت علماء اسلام کی یہ واضح رائے ہے کہ امریکہ پاکستان کے معاملات سے دور رہے اس پہ مداخرت کی ہم اجازت نہیں دیتے تاہم پاکستان کی ریاست کہاں کھڑی ہے اس کی خارجہ پالیسی کہاں کھڑی ہے کیا یہ پاکستان کی سفارتی ناکامی نہیں کیا یہ پاکستان کی لابی کی ناکامی نہیں ہے اس پہلو پر کم از کم ہماری سفارتی اداروں کو بھی غور کرنا ہوگا اور ریاست ریاست کو بھی اس حوالے سے اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنے ہوگی مرکزی مجلس شورا نے کسی بازابتہ اتحاد میں جانے کا انتظار کیے بغیر اپنے پلٹ فارم سے جد جہد جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے البتہ